ہیلو فرینڈز ایو ڈی سی آرے میں آپ کا سواگت ہے فرینڈز ابھی ہم بات کریں گے وومنز کے سپر سمیش ٹی ٹونٹی میچ کی یہ میچ لگ وقت ستارہ گھنٹے بعد شروع ہوگا سینٹرل ہنڈز مومنز اور ویلنگٹن بلیز مومنز کے بیچ میں یہ میچ ہوگا فرینڈز سب سے پہلے تو فرینڈز سکار دیکھتے ہیں اور اس کے بعد لائن اپ دیکھیں گے زارتر لوگوں کو فرینڈز اس کا جو کہتے ہیں رن نہیں مل رہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو میچ ہے کرک بز یہ را کرک بز یا پھر دوسرا ای ایس پی این یہاں پہ فرینڈز آپ کو نہیں ملیں گے یہ نیوزی لینڈز کا ایک افیشل ایپ ہے این جیڈ سی یہ آپ کو یہاں پہ مل جائیں گے یہاں پہ ان کا سب کچھ ہمیں ابلیبل ہو جائے گا سکارڈ کیا ہے پچھلا میچ کیا تھا اس سے پچھلا میچ کیا تھا ہمیں ای ٹوز سب کچھ یہاں پہ ابلیبل ہو جائے گا این جیڈ سی اب ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھئے ڈیزلٹس پچھلا میچ دیکھتے ہیں سینٹرل ہنڈز کا اس سے پہلے فرینڈز ایک بار دیکھتے ہیں کون کس نمبر پہ چل رہے ہیں یہ دیکھئے فرینڈز میں لنگٹن پلیس دوسرے ستھان پر چل رہے ہیں آٹھ میں سے چار جیتے ہیں اور دو ہارے ہیں انہوں نے دو ان کے نو ریزلٹ رہے تھے وہیں اگر بات کی جائے سینٹرل ہنڈز سب سے اینڈ میں چل رہے ہیں سب سے لاسٹ میں ہے سات میں سے یہ چھے ہار گیا ہے اور ایک اس کا ویڈاوٹ ریزلٹ رہا ہے یعنی کہ اس کو کوئی ریزلٹ نہیں آیا تو ہمیں دیکھی رہا ہے کہ ویلنگٹن پلیس کافی ایک سٹرانگ ٹیم ہے تو ہمیں اسی کے ہی زیادہ پلیئرز کو رکھنا ہوگا لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے سینٹرل ہنڈز کے پلیئر کافی اچھے ہیں وہ نہیں چل رہے یہ الگ بات ہے اب چلتے ہیں فرنڈز ان کے لائن اپ کی اور سکارڈ کی طرح بھی کا سکارڈ میں کوئی چینج نہیں ہے تو پرانا سکارڈ ہی چلے گا تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے سینٹرل ہنڈز کا میچ نتالے ڈاج اوپننگ آتی ہیں دوسری ویکٹ کیپر سے اوپر آتی ہے تو ہم انہیں پریفرنس دیں گے اس کے بعد ایوینڈ ڈیوینٹر آئیں گی یہاں پہ ہو سکتا ہے جیٹ وٹکن واپس آ جائیں اور لینسر باہر ہو جائیں بکوز انہوں نے ایسا کچھ خاص کارنامہ نہیں کیا ہے پچھلے میچ میں جیٹ وٹکن نہیں تھی تو ہو سکتا ہے وہ یہ میچ کھیلیں لیکن یہ ایک طرح سے گرینڈ لیگ کے لیے میں آپ کو سجیشن دوں گا سمال لینگ میں وٹکنگ کو ہمیں نہیں لینا ہے اس کے بعد ڈیوینٹر ہیں پھر ٹوم ایلسن آئیں گی پھر ہانا روئے جو انفرم بھی ہیں اور آل راؤنڈر بھی ہیں اور آر اے ملیر یہاں تک ہی دیکھیں گے ہم بیڈنگ لائنہ فرنس بکوز اتنا بہت ہے اس کے بعد ان کا بالک نائل اب دیکھتے ہیں جیسے پتہ چل رہا ہے میر نے کافی اچھی بالکنگ کی ہے ہانا روئے نے اچھی بالکنگ کیا اور گرین نے اور اٹکنسن نے ان میں سے ہی ہم اپنے بولر لینے اگر اوپر لیں ہم تین بھی لے سکتے ہوئے تو کافی اچھی بات ہوگی تو دیکھتے ہیں فرنس ہم ان سب کو کور کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے اس کے بعد ہم دوسری ٹیم کا ویلنگٹن بلیز کا بھی دیکھیں گے 16 گھنٹے محس بات یہ محس شروع ہوگا فرنس جو جو اپ ڈیٹس ہیں وہ اپ ڈیٹس بھی میں آپ کو بتائی جاؤں گا ساتھ میں تو جیسے کی میں نے کہا تھا ہم نیٹالی ڈوج کو لیں گے بکاوز جسی کا میک فیڈن کافی لیٹ آتے ہیں ان کا میں آپ کو بیٹنگ آٹر دکھا دوں گا پہلے ہم صرف سینٹر ہنٹس کی پلیٹس کی بات کریں گے بیٹس میں میں نے کہا تھا وانڈ ڈاون پہ ڈیوینٹر اگر یہاں پر جیٹ وانکن نہیں کھیلتے اوڈر وائز یہ فورس نمبر پر آئیں گے ایڈوینٹ ڈیوینٹر بیکاوز جیٹ وانکن وانڈ ڈاون پہ کریں گے بیٹنگ اس کے بعد فرنڈز میں نے ان کو لے لیا ہے کوننگم کو آپ لے سکتے ہیں فرنڈز ایک آپ کے پاس اپشن لیکن میں نہیں دوں گا بیکاوز میں اس کے تین پلیئر لے چکا ہوں آلریڈی اور لو روڈر بھی اس کا میں نے روزی روزمیری میر کو لے لی جائے فرنڈز آپ کو میں ایک اپشن دوں گا آپ لگی دولن کو لے سکتے ہیں بیکاوز انہوں نے پچھلے میچ پچھلے میچ میں انہوں نے ستر رن پلس دو ویکٹ لیے تھے ایک میچ چھوڑ کے فرنڈز جو پہلے بھالے میچ میں انہوں نے اچھی پردرشن کی تھی ستر رن بنائے 62 گیندوں میں اور دو ویکٹ بھی لیے تھے تو ایک اپشن 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 روی اور لکی دولن کے بیچ میں آپ کسے چننا چاہیں گے نیوٹن بھی اچھی پرفارمنس دیرہا پچھلے میچ میں انہوں نے بات کی تھی ہم اسے لیں گے تو دیکھتے ہے جو جو جب نے بولنگ کی تھی وہ لے لیا ایک ہم نے بولنگ لیا ایک کلاوڈیا گرین کو دوسرا بولر ہے ہمارے پاس ہمارے روی اور تیسرا روز میری تو تین بولر ہم نے کبر کر لیا مجھے لگتا ہم نے بات بھی تین بولر کی تھی دیکھتے ہیں ایک بار یہ دیکھ پہلے تین بولر ہم نے لے لیا اٹکنسن کو ہم نے چھوڑ دیا آئے بیٹنگ دیکھتے بیٹنگ میں جو جو ہم نے کہا تھا بولر ہم لے چکی ہیں یا نہیں روز کو لے لیا ڈیوینٹر کو ہم لے لیا اور تو مطلب کہ دو پیر لے لیا اور فنش میں سے بھی دو پیر لے لیا تو چار بیٹس من ہمارے باہت بہت سینٹر ہنس کا پکا ایک طرح سے ان کا ہر میچ میں ہی دس دوسری ٹیم کے پلیئر میں سے ہم نے کیسے کیسے کیو کیو لیا سب سے پہلے فرنڈز ریچرڈ سن سوری ہم اٹاگو سپاکس میں جلے گے بیٹنگ پہلے بالنگ نکالتے ہیں ان کی ڈوٹی فرنڈ سب سے اچھے پلیئر رہے ہیں لیکن اسے پیچھلے میچ میں چار لیے تھے اس لیے ہم لیں گے امیلا کیر کو لیں گے نیوٹن ہر بار ایسی وکیٹس نہیں لے سکتے بیسے ہی بہت سادھا رش بڑھا پڑا ہے تو ہم دیکھیں گے جو ہم چاہیے وہ ہم لیں گے ایک تو ہم سٹائکر بولر تین نو لیں گے ان کو کیر امیلا کیر ہم نے کبر کر لیا اس کے بعد دو بولر ڈاٹی کو ہم نے کبر کر لیا ایوانس کو فرنڈ ہم نے لے لیا دیکھیں گے فرنڈ آپ کو چوائس دوں گا ایوانس کی اور ہم نے جس کیر کو ہم نے کبر کر لیا اٹکنس کے اٹکنس کے ساپ دونوں میں کوئی بھی ایک لے سکتے ہیں دونوں کا ایک ایک بولر ہمارے پاس ایک سٹر کر سکتے ہیں اب چلتے ہیں بیلنگٹن بلیز کی بیٹنگ کی طرف آر ایم برنز کو ہم نے لینا ہے دولان فرنڈ ہم نہیں لے سکتے آر آر بہت رشا امیلا کیر کو ہم لے لیں گے پیری کو لے لیں گے تو تین بیٹس پن ہم یہاں پر کر لیں گے اور نیچے جی ام کیر کو ہم لیں گے جیسے میں نے بات کی تھی آر ایزا پیری کو ہم نے لے لیا برنز کو لے لیا تو دو تو یہی ہو گئے اس کا تیسرا آمیلا کیر اور چوتھا یہاں پر جیس کیر چار ہو گئے ایک فینش جیس کیر آل راؤنڈر کی تاری کام کرتی ہیں یہ بھی آپ کے پاس ایک option آپ لے سکتے ہیں یہاں پر tom ملسن کو لے سکتے ہیں فرنڈز بکوز اس کا بیٹنگ لائن اپ نیچے جا کے ویلنگٹن بلیز کی آپ ایک پلیئر کو لینا چاہیے تو کسی کو بھی کور کر سکتے ہیں لیکن ہم لے چکے ہیں ایک option آپ کے باس اٹکنسن کی جگہ آپ ایوان کو لے سکتے ہیں اگر امیلا کیر ہماری پرائیم کپتان رہیں گی چار کے چار آور کرتے آگی اور یہ اپننگ بولر روز میری کو بنا سکتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگی تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ نے دکھنے والے اس بیل آئیکن کو بھی ٹک کر دینا جس سے جیسے ہی میں اپنی اگلی ویڈیو اپلوڈ کروں گا آپ